تو ایسا کوئی اہتر ہوگا جو آپ بن سکتے ہیں ماں تو نہیں بن سکتے ہیں مجھے بابا مٹے یہ ہے ان کا کردار میں کرنا چاہوں گا ان کی جمنی لوگوں کے سامنے آنی شاہی ہیں بہت ہی کمال زندگی ہے ان کے اور ان کا جو وہی بات ہے کہ انہوں نے کیا کیا کسی کو معلوم نہیں ہے ہاں رہے یہاں ان کو تو بھارت رات میں ملنا چاہیے تھا لیکن اب ہمارے اہم کیا اب جب ہم کو پدما شریح ملی تو ہم کو معلوم نہیں ہے وجہ کیا ہے ہم کو کیوں ملی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہم کو کیوں ملی تو یہ سوال آپ نہیں کرنا چاہیے عام لوگ ہے آپ پترکار ہے جنتہ ہے کہ نانا کو آپ نے پدما شریح کس بات کے لیے دی یہ سوال اٹھانا چاہیے یا نانا ہے یا for that matter کوئی بھی کہ یہ پدما شریح کی کوئی اپنی ہے نا ہاں اجت ہے تو نانا جیسے آدمی کو آپ کیوں دیتے ہو کیا ہے انہوں نے کیا کہے بتاؤ تو جب بھی کسی کا نام آئے گا پدما شریح ہے پدما بھوشان بھوشان بھارت راتنے اس کی وجہ بتا بھائی راشترواد کا مطلب کیا ہے how you define it ناسیر کو پوچھنا ہوتا آپ پوچھے پوچھا آپ نے راشترواد کا کو پیار ہے وہ راشترواد ہے بھائی اگر وہ پیار ہم پرتیت کرتے ہے دکھاتے ہیں تو اس میں کون سی بری بات کیا ہے پدما بھتی کا کوئی دیکھیں بھنسالی کی فلمیں تو ابھی کچھ باتوں پر مجھ میں تو direct phone کر کے میں نے اس کو ڈاٹھا تھا میں نے کہا یہ کیا ہے یا ماتلا اولیو اگرہ یہ باجراوں کا کانا کیسے ہو سکتا ہے میں نے بولا اب مجھے لگا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے اس کو لگا کہ ہونا چاہیے اس نے کیا لوگوں کو پسند بھی آیا انیل شرما کے فلم جنہوں نے گدر بنائی اور وہ فلم جو ہے اس کا نام ہے جرنی اور وہ فلم ہے بالکل باپ اور بچے ایک باپ جو ہے مطلب ڈیمنشیا میں ہے اور وہ اب دیکھ لو وہ الگ کرو میں نے کہا بھائی سکسس ملنے کے بعد ایسی فلم کیوں کرنے جا رہا ہے اور اتنا سکسس ملنے کے بعد پھر بھی تو یہ بنانا چاہے گا تو کہتا ہے ہاں میں بنانا چاہوں گا یہ ہی کر نی ہی نا نا جی تو میں نے کہا چلو کریں اٹھی تکرشا ہے وہ ایک ملے بیٹا ہے وہ بچی بھی ہے اور میرے خواہد سے شریعہ سرن ہے میں نے پوچھ رہا ہوں میرے سامنے کوئی بھی علاقے رکھو میں نے کہنا ملکات ہوئی اور ان کا کامکاز کیسا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے ان کا کامکاز بہت ہی اچھا لگتا ہے جب وہ مکہ منتری تھے تب میں عمد آباد میں ان سے ملا تھا کافی دیر تک ہمیں ایک سریج پہ بیٹھے تھے کافی دیر تک باتیں ہوئی ہیں اور اب تو خیر وہ اتنے بیزی ہے تو اور میں بڑے جو لوگ ہیں نا ان کو دور سے دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے نزدیک جاؤ تو نا تکلیف ہوتی ہے مجھے میں حال میں میں گیا تھا وہ نام فانڈیشن کے کام کے لیے عمیش شاہ جی کے پاس تو میں نے کہا جی یہ ایسے ہے ایسے آرے کے ہمارے پردے سے جو اگر کوئی فنڈ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو انہوں نے فائل ہاتھ میں تھما دی نہیں وہ بڑایا کسی کو بھئی یہ شام تک ہونا چاہیے اور شام تک ہو گیا بیٹا بھوم میں نے اپنی لکڑی جمع کر کے رکھی ہے جو واقعی میں نے رکھی ہے تو رکھی ہے اور وہ سوکھی ہے اسے میں جلانا گیلی لکڑی مت استعمال کرنا ہے تو دھوا آئے گا دوست لوگ اگل وگل کے باقی سبھی لوگ جمع ہوں گے ان کے آنکھ میں جائے گا ان کے پانی آئے گا ساک سے اور مرتے وقت غلط فہمی ہوگی کہ میرے لیے رو رہے ہیں تو کم سے کم مرتے وقت غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے ہم سات لوگ تھے بھائی بین اچھے گزر گئے میں اکیلا رہ جا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ماں باپ نہیں ہے بھائی بین نہیں ہے تو میں اب اس دنیا کا نہیں راہ میں میرے تو سبھی وہیں ہیں تو میں ہمیشہ وہی سوچتا کھانا بہت اچھا پکاتا ہوں بہترین کوک ہوں میں اور مجھے کھانا پکا کہ میں شوٹنگ میں بھی ایک دن تو ایسا ہوتا ہے پندرہ دن میں جو میں سب کے لیے کھانا پکاتا ہوں کم سے کم پچاس ساٹھ لوگوں کے لیے اور ان کو کھلانے میں جو مزہ آتا ہے نا وہ ماں بننے میں مزہ آتا ہے میں ماں کا رول تو میں کر سکتا نہیں تو اس لئے بھائی میں نے کنفیشن میں فادر کا رول کیا ہے تو اس میں میں نے ڈائلوگ بھی ڈالتا ہے اور لیکن میں کرنے ہی سکتا تو میں بھی ایک بھائی میں بھی ایک بھائی میں آپ کو نردیشن کیا بھی کافی سال گزرگا ہے نردیشن کیا؟ میں دیکھلن دا جی تو ہر جگہ کرتا ہوں اس میں نہیں کی آپ کا جان آپ شیئر کر رہے ہیں نہیں وہ ہوتا ہے نا دیکھو نردیشن کیا لینا ہے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا لیکن مجھے ایسے لگا تو میں بول دیتا ہوں کہ یہ دیکھنا ایدھر ایسے ہوگا کیونکہ بہت فلم ایسی ہے تو تھوڑا سا کچھ ہیومر مطلب ایک ہیومر کر کے نہیں ہے ایک ویسنگتی میں ایک ہیومر آتا ہے نا ہم ہستے ہیں ہم ہستے مطلب کر کے نہیں اتنا ہی ہوتا ہے لیکن وہ بہت سیریس اس میں وہ بہت ضروری ہے کیونکہ نے تو وہ کیا ہوتا ہے پورا ہی ایسے دکھے گے تو پھر سر دکھے گا تو تھوڑا تھوڑا بہو ایڈکا وہ اگر کرکٹر کے ساتھ جاتا ہے تو ہی ٹھیک ہے اگر میرے نہیں جاتا کسی دوسرے کیا ہے میں آئیسولیشن میں اپنے رول کے بارے میں صرف نہیں سوچتا مجھے جا اوڑلتے کرائی چھے تو مالواتے کہ جا اپنے چھان کرو شکت ہو جا اوڑلتے کرائی چھے نہیں 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 بیویک نے مجھے جب یہ رول پوچھا تو میں نے بیویک کو پوچھا میں کیوں دوسرے کوئی کسی کو کیوں نہیں پوچھا بیویک نے کہا اس میں ایک بہت ایمپورٹنٹ لائن ہے انڈیا کین ڈو اٹ جس کنوکشن کے ساتھ تم بولو گے اور لوگ مان لیں گے وہ بے سے دوسرا کوئی نہیں بولے گا میں نے کہا ایسی بات نہیں پھر بھی یہ مجھے اچھا لگا میں کروں گا نورملی کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کریکٹر کو آپ نبھا رہے تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو اس کو ملتے ہو اگر اصل میں کر رہے ہو زندہ ہے بندہ تو لیکن میں نے کہا میں نہیں ملوں گا ان سے جو بل رام بھار کا بزندہ رہا ہوں کریکٹر میں کر رہا ہوں میں نے کہا بہت کم سمجھ ہے اور پھر وہ کیا سب کانشنس لیول پر ایسے ہوتا ہے کہ تم وہ کیسے بولتے ہیں کیسے دکھتے ہیں چلتے ہیں اس کی وہ کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہو وہ ڈسٹ اپ کرے گا تو میں نے کہا میں بعد میں ملوں گا ان کو فلم کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کے لئے شو رکھا تھا سبھی سائنٹس تھے ستر پرتیشت عورتیں ہیں سائنٹس جو ہے جو کرنے والی سبھی ان کی بدولت ہم بینہ ماس کے ہم آج بیٹھے ہیں یہاں تو وہ فلم دیکھنے کے بعد وہ آنکھ بھری آنکھ پانی بھری آنکھوں سے مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے ایسے کیا ہم کو تو ملے نہیں تھے آپ نے ایسے ایسے برابر ہو تو میں نے کہا وہ ہمارے ڈیریکٹر نے ہم کو جو بولا وہ ہم نے کر دیا تو کتانے اتنا ہو وہ ہو کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا کریڈٹ گوستو بیویک اس نے جیسے ہم کو سمجھایا تو وہ ہو گیا میں نے آج تک کبھی گلیسرین استعمال نہیں کیا کیونکہ آپ کے آنکھ کے آنسو دیکھنے کوئی نہیں آتا آپ کی آنکھیں بالکل سکھی ہے اور اس کے بعد وہ گیلی کب ہو گئی وہ پتہ نہیں چلتا ہے وہ ہونا چاہے وہ پروسیس دیکھنے کو لوگ آتے ہیں آسان نہیں ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر اردگیڑ دیکھتے رہو گے اگل بگل کے سکھ دکھ ہے اس کو نہارتے رہو گے تو تمہیں پتہ چلتے ہیں آنکھیں بھر جاتی ہے ویسے چھوٹی چھوٹی بات ہوتا ہے نالا یہ اپریشن نہیں چاہیے تھا کہ کس قسم کا ڈیریکٹر ہے کیسے کرتا ہے کیا ہے اس کا طریقہ میں جاننا نہیں چاہتا اب میں جا کے دیکھوں گا نہیں تو کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے تو پھر ہم بائس ہو جاتے ہیں تھوڑے سے کبھی کبھار ہوتا ہے ویسے لیکن فرشنیٹلی یہاں تو ویسے ہوا نہیں ہے یہاں یہ فلم اتنی ٹیکنیکل ہے بہت ہی ٹیکنیکل اس میں باتیں ہیں ڈائلوگ بھی ویسے ہیں ٹمز ویسے ہیں کچھ تو وہ اس میں ایمپرویز کرنے کا بہت کم تھا کیا ریسرچ اورینٹی ہے فلم تو انہوں نے جو ریسرچ کیا ای کانٹ شایلنجید ایمپرویز کرنے کا بہت کم تھا تو انہوں نے جو ریسرچ کیا نہیں پاتا یہ تو ہم نے جو انہوں نے بولا وہ کر دیا وہ مجھے نہیں معلوم لیکن ایک بات ہے کہ میں وہ چڑھ جاتا ہوں اگر وہ کئی غلط بات ہے غلط لکھا ہوا ہے مجھے میں ایک تو سمجھا دو یا سمجھ لو دو میں سے ایک بات ہے اگر تم نہیں سمجھا پاؤ گے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں ہم کو نہیں کرنا بھی اب ڈیریکٹر ہو تو تم سے اتنی تاؤقاد ہوں نہیں چاہیے تم کو اگر کچھ لکھا ہوا ہے وہ جسٹیپائی نہیں کر سکتے آپ تو مت لکھو تو اس وقت کوئی انسسٹ کرتا ہے تو چڑھ جاتے ہیں پھر وہ پھر چڑھ جاتے ہیں کہتے بھی ہیں لوگ کہ آپ یہ بولتے ہو کہ فریڈم دینا اگر میرے کو کچھ بات سمجھ نہیں آئے تو میں لڑ سکتا ہوں یہ سچ بات ہے ایک سمجھا دو سمجھ میں نہیں آیا ایسی بات کرو کوئی مت لی کوئی مت جو سمجھ میں نہیں آئے کسی کے اگر ہمارے سمجھ میں نہیں آئے تو ہم ادا کیسے کریں گے پبلک کیسے سمجھائیں گے ذریعہ تو ہم ہے نا ہمارا چہرہ ہے ہم سمجھائیں گے ہے نا اب رہی بات ڈیفیکلٹ ہے مطلب ہم کو اگر لوگکل فلم بنا رہے ہو تو سب لوگکل بتا دو ویلکم بنا رہے ہو تو اس میں لوگکل مت بتاؤ دو باتیں جس طرح کی فلم ہے وہ جانر کونسا ہے اس کے اوپر نر بھر ہے آپ کیسے ہر آکار میں اپنا آپ کو ڈھالتے کیسے ہو کہ ایک طرف ویلکم بھی کر لیتے ہو اور دوسرے طرح یہ جس میں اتنی تیرمیناروجی ہے اتنی سائنٹیفیک فلم ہے بائیو کیمکل اس پر بات کر رہے ہیں نر بھر وہی کہا نا کہ ڈیریکٹر پر ہے انیز بازمی نے ہم سے کروا لیا یار بلکم یہ آپ زیادہ شیئر دوسر و دیروں میں آپ کا پروسس جانا چاہے نہیں نہیں میں سچ کہتا ہوں ایک بار مان لو نا وہ ہے ہم تو بہت آسان ہو جاتا ہے بچے کے ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں تو بچے کے ساتھ بات کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ہم ہم تھوڑی ایسے گمبیر ہو کر پڑھتے ہیں بچہ بننا پڑتا ہے ایک ہی بات ہم بڑے بزرگ ہیں ان کو جوان ہیں ان کو اور بچے کو ایک ہی بات کہہ لیا ہے لیکن تین الگ طریقے سے بتائیں گے اور آسان ہوتا ہے وہ نانا آپ نے کہا کہ گریسرین کے بینے آپ سے آسو ہونا ایموشنل ہونا تو اس کا کریڈٹ جو رنگ بن سے جڑا ہوا ایک نہیں وہ کیا ہے تو آپ کے زندگی میں میری زندگی میں ہر ایک زندگی میں ایسے حد سے بہت سے ہوئے ہیں کہ وہ اس کو یاد کر کے تمہاری آنکھیں بھر جاتی ہیں اور وہ بھر جانے کے بعد آپ مطلب اس کو یاد نہیں کرنا چاہتے آپ وہ اتنی تو ہم ہماری ایموشن بیچتے ہیں ہم ایک اکٹرز ہم کو وہ یاد کرو ایک ٹرگرنگ پوائنٹ کر کے تم کو وہ استعمال کرنا ہے اس کو کہ اس وقت یہ ہوا تھا یا ایسے ہوا تھا اور میں سین کچھ الگ کر رہا ہوں وہ ٹرگر پوائنٹ کر کے اب یہاں یہاں اتنی روشنی ہے بٹن تو ادھر ہے نا تو یہاں ادھر کا جو بٹن ہے وہ یہاں کہیں اندر ہے وہ اس کو جارہ آن کر دو وہ آنکھیں بھر جاتی ہے وہ آنکھیں بھر جاتی ہے وہ آنکھیں بھر دی ڈائلوگ ابھی کہ بولتے ہیں آنکھیں بھر گئی اس وقت کی لیکن دیکھنے والوں کو لگتا ہے وہ آج کے وہ ان کو آپ کے لئے تو آپ کو تو معلوم ہے نہیں تو میں کہتا ہوں کہ اب میری یا ماں گزر گئی ہوگی میرا بچہ گزر گیا ہوگا پتا جی ہوں گے دوست ہوگا کئی کوئی بہت نزدیکی کوئی ایک ایسا حدثہ ہوگا کہ میرا کوئی نہیں ہے پھر بھی اس کے باوجود تو وہ یاد کر کے ہماری آنکھیں بھر جاتی ہیں لیکن وہ اتنا ہی استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی تمہارا سین ختم ہونا ہے تو اس سے باہر نکلو اگر اس میں ہی رہو گے تو آپ اپنے آپ کو برباد کر دو گے پھر وہ اور ایکٹنگ ہوگی آپ کو اندر جانا ہے واپس آنا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے وہ نیر بھر کرتا ہے وہ کس طرح کا رول آپ ادا کر رہے ہیں نانا آپ جب یہ فلم کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو گرم بھی محسوس ہوا ہوگا اس بات کا کہ ہمارے دیشنے کی بڑی اپلقدی پائی ہے ایسے کون کون سے لمحے رہے ہیں اگر ان دن میں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس سمیں بڑا محسوس ہوا میں ہم کارگل وار جیتے تب مجھے بہت حصہ لگا تھا میں تو میں میں تھا وہاں میں ساڑ دن تھا وہ کارگل وار کے درمیان میں نے ملٹری میں تین سال گزارے ہوئے ہیں تو میں کارگل وار میں ساڑ دن تھا ادھر ہی تھا میں ہمارے پاٹنکر ساڑ تھے یہاں کپورا میں 28 ڈیو میں اور تو میں وہاں تھا پھر وہاں سے وہاں سے وہاں سے پھر دراس ہے کارگل ہے پھر مغلپورا تو وہاں سب جگہ گمتے تھے اس وقت اب ہمارا بندہ ایک جو تھا تو وہاں بادامی باغ میں جو ہے ہمارے شری نگر میں تو کیجولٹیز تھی تو باڈیز وہاں آتی تھی تو چھلی ہوتے تھی کچھ باڈیز تو ایسے تو سیلہ نہ پڑتا تھا ان کو بھیجنا ہے تو ان کو تو وہ سب کچھ دیکھا ہے اب وہ دیکھنے کے بعد یار تو ان کو مطلب اب اب ہم کو معنوم ہے ان کو بھیجنا ہے ان کو یہ کر کے اب ادھر جا کے پھر ہم کریں گے نعرے لگائیں گے بھرت مہتاش کیجئے امر رہے امر رہے دو دن چلاتے ہم پھر ہم بل جاتے ہیں اب وہ میں یاد کروں تو میری تو آنکھیں بھرے گی یار کیونکہ میں نے دیکھا ہے میں اس دائرے سے گزرا ہوں اور پھر میں ڈائلوگ یہ ہے ہاں کہ بولو تو آپ کو لگتا ہے یار کمال کا ہے کیا ایسے نہیں ہے I am just selling my emotions وہ پرانا ہے اس کا استعمال کرتا ہوں کھرچہ کرنے کے لئے جیسے آپ کبر سے پیسے نکالتے ہیں بیسے ہم کھرچہ کرنے کے لئے جیسے آپ دماغ میں سے یادی نکالتے ہیں اور اس کو آپ کو بیچتے ہیں اور کیا ہے نانا ہم لوگ ہندی دیوست منا رہے ہیں میں کونسا ہندی دیوست ہندی دیوست منا رہے ہیں تو وہ ان کو فادرز دے بنانا پڑتا ہے کیونکہ وہ ساتھ میں رہتے ہی نہیں تو پرس میں ایک بار تو کم سے کم ملو مادرز دے وہ وہ ہے ایدھر ہم ساتھ میں ہی رہتے ہیں ہم کو کائی کو فادرز دے مادرز دے وہ روز چاٹا لگاتے ہیں ہم کو تو کہہنے کا مطلب یہ ہے کہ بولیوڈ میں نائنٹی پرسنٹ کام انگریجی میں ہوتا ہے اچھا بات بھی ایکٹرز آپ تو نہیں کرتے بہت سارے ایکٹرز مجھے انگریجی آبال تو بات ایک دنوں جب ان ہنسا ہے 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 یہ بہت سارے ایکسا ہے ہنسا ہے ہماری مٹی کی کوئر میں ہر سب آئے کا و li帶едь ایک سارے بارے آنا کیا ہےけれ toteado فرائتو بہت سارے ایک سارے کرناュ— وہاں سے جپ اڑتی ہے اور یہ اس طرح کا جب دکھاتے رہ گیا اور وہی سچ ہے ایسے ماننے لگیں گے ہمارے بچے تو کیسے چلے گا پھر ایک ہاتھ کوئی فلم آتی ہے ایسی تو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ کچھ الگ ہے کچھ کمال ہے یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا معلوم نہیں تھا کیونکہ ہم معلوم کروانا ہی نہیں چاہتے ہم کو لگتا ہی نہیں کہ یہ لوگ دیکھنا چاہیں گے لوگوں ان کو پسند آئے گا تو ہم کو مطلب جس طرح کی مطلب ایڈ بھی بنتے ہیں یہ پی ہوگے تو یہاں سے آپ ایسے چھلانگ مار کے وہاں جاؤ گا یہ پہاڑ سے اس پہاڑ پہ حالانکہ یہ بین ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ غلط طریقے سے لڑکے اگر موٹر سائیکل لے کے جوان وہ اچھے اگر اس طرح سے کچھ کوشش کرے تو کیسے چلے گا لیکن کچھ بھی چلتا ہے ہمارے ہمارے یہاں ایڈ کے نام پہ کچھ بھی چلتا ہے مطلب اتنا بےہودہ طریقہ ہوتا ہے یار اپنا سامان بیچنے کے لئے کیا کیا نہیں کرتے ہم لوگ نانا اتنا لنبا آپ کا کریئر ہے اب وہ آپ نے مطلب کتنوں کو دیکھاؤں بدلتے رہے بہت ساری چیزیں ہوں ان کے اندر وہ اندسٹری کا glamour ان کو چھو جاتے ہیں آپ کے اندر وہ کس مٹی سے بنے ہیں کہ وہ جو بناوٹ ہے وہ چیزیں نہیں آئیں وہ صاف ہوئی آپ بھی آج بھی بھی بول رہے ہیں کہ مجھے ہندی آتی ہے میں انگریزیں بات نہیں کر سکتا شرے اپنی ڈریکٹرز کو دے رہے ہیں وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ویسے انٹیکٹ رکھا آپ کا کوئی ویسے انٹیکٹ رکھا آپ کا کوئی ویسے انٹیکٹ مجھے معلوم ہے کل مرنے والا ہوں میں رتیو پر میرا وشواس ہے اس کی وجہ سے مجھے اس باتوں میں کوئی جلچسپی نہیں ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کبھی مرنے والے ہیں ہے ہی نہیں کبھی وہ بٹورتے رہتے ہیں ان کو سنچے کرنا ہے ان کو بہت اور اور یہ اور 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 ہم کو معلوم ہے کل جانا ہے اماں کو ہم کو بارامن لکڑی لگنی والی ہے اتنی ہی لگنی ہے اسی کی ساتھ میں چلا جاؤں گا میں نے وہ فلم میں بھی ابھی اس میں وہ ڈال بھی دیا ہے وہ بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا بو میں نے اپنی لکڑی جمع کر کے رکھی ہے جو واقعی میں نے رکھی ہے تو رکھی ہے اور وہ سوکھی ہے اسے میں جلانا گیلی لکڑی مت استعمال کرنا ہے تو دھوا آئے گا دوست لوگ اگل وگل کے باقی سبی لوگ جمع ہوں گے ان کے آنکھ میں جائے گا ان کے پانی آئے گا آک سے اور مرتے وقت غلط فہمی ہوگی کہ میرے لئے رو رہے ہیں تو کم سے کم مرتے وقت غلط فہمی نہیں ہونی چاہتی تو this is how i perceive my life مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ سچائی ہے آپ مر جاؤ گے کل آپ کو کوئی پرسو یاد نہیں کرے گا ایک دو تیار دن کے بعد ماری مراتھی بھارات امی کر کے جو قویت ہے ان کے بہت بڑی اقمال کی قویتہ ہے میں پل بھر بولیں گے آرے یار دوسرے دن ختم ہو گئے تم چلے گئے ہم نے بول دی آرے یار تصویر بھی ہماری مت لگا پوری طرح بھول جاؤ وہ بہت ضروری ہے اور وہ بولنے کی ضرورت نہیں لوگ بھولتی بھولنا ہم بہت شیار کرتے ہیں آپ کے فینس ارے ماں باپ سے بھی کرتے ہیں یار لیکن بات بھئی ہے نا کہ پھر ہم مان لیتے کہ وہ ہے نہیں ہم میں نہیں مانتا آج بھی مجھے لگتا ہے کہ میری ماں ہے اور میں وہ مرتیو مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ یہاں سے نکل کے میں ان کو ملنے جاؤ گا تم رہو ساتھ ہے بھائی احمد میری ماں سے بھائی ہم سات لوگ تھے بھائی بہن وہ چھے گزر گئے میں اکیلا رہ جائے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ماں باپ نہیں ہے بھائی بہن نہیں ہے تو میں ابھی اس دنیا کا نہیں راہ میں میرے تو سبھی وہیں ہیں تو میں ہمیشہ وہی سوچتا جب تک اچھا کوئی کچھ سامان نہیں ہے جو جس کا بوجھ اٹھانے میں مزہ ہے وہی اٹھائیں گے نا کام کا کچھ بھی ہے پھر ہم گدے تھوڑی ہیں اور بات وہی ہے پھر پیسے کتنے چاہیے یا لگاتار کام کر کے کر کے کر کے کروں کیا ہو اس پیسے کھا اب ہمارے پاس نام مادیم ہے جس کے ذریعے ہمیں کسانوں کے لیے بہت اچھا کام چل رہا ہے تو اس کے لیے پیسے ہے تو مجھے اب ہمارے بہت سے پرانے کوئی دوست ہے اکٹرز ہے جن کے ابھی حالات اتنی اچھی نہیں ہے گھر تو میرے جہن میں ہے کہ ایک ایسا یہ کروں کہ میرے پاس پچیس جو کوئی ہے آرٹیس جو وہاں آکے رہیں گے رہنا کھانا پینا کچھ نہیں سب آپ آکے رہو آشرم مگرہ نہیں ہے جیسے میں رہتا ہوں وہی پس کلاس بنانے کا ہس ہی مزہ کر رہا ہے ایک دن چلے جاؤ ہر ایک کے نام پر ایک دس پیڑ کروں گا اس کا خیال تو رکھنے تو صلاح مر کھائے گا دس پیڑ ان کے نام پر ایک کام کچھ چاہیے دماغ کو یہ میرا ہے یہ میں نے کیا یہ میں تب جا کے صلاح مزا ہے یا دن میں گئے گا ہم بھی تو کھانا بہت اچھا پکاتا ہوں بہترین کوک ہوں میں اور مجھے کھانا پکا کہ میں شوٹنگ میں بھی ایک دن تو ایسا ہوتا ہے پندرہ دن میں جو میں سب کے لئے کھانا پکاتا ہوں کم سے کم پچاس ساٹھ لوگوں کے لئے اور ان کو وہ کھلانے میں جو مزا آتا ہے وہ ماں بننے میں مزا آتا ہے میں ماں کا رول تو میں کر سکتا نہیں تو اس لئے میں نے کنفیشن میں فادر کا رول کیا ہے تو اس میں میں نے ڈائلوگ بھی ڈالتا ہے علویز آئی مانٹی ٹو بی ایم مدر لیکن میں کر نہیں سکا سو آئی بکم فادر حسنا آپ کو نردیشن کے ابھی کافی سال گزر رہا ہے نردیشن کے ابھی دخلاندازی تو ہر جگہ کرتا ہوں اس میں نہیں کی نہیں ہوتا ہے نرمر ہوتا ہے ڈریکٹر پہ کیا لینا ہے کیا نہیں لینا لیکن مجھے ایسے لگا تو میں بول دیتا ہوں کہ یہ دیکھنا ایدھر ایسے ہوگا کیونکہ بہت فلم ایسی ہے تو تھوڑا سا کچھ ہیومر مطلب ایک ہیومر کر کے نہیں ہے ایک ویسنگتی میں ایک ہیومر آتا ہے نا ہم ہستے ہے ہم ہستے مطلب کر کے نہیں اتنا ہی ہوتا ہے لیکن وہ اس بہت سیریس اس میں وہ بہت ضروری ہے کیونکہ نے تو وہ کیا ہوتا ہے پورا ہی ایسے دکھے گے تو سر دکھے گا تو تھوڑا تھوڑا بہت اگر کرکٹر کے ساتھ جاتا ہے تو ہی ٹھیک ہے اگر میرے نہیں جاتا کسی دوسرے کیا ہے میں آئیسولیشن میں اپنے رول کے بارے میں صرف نہیں سوچتا مجھے تیرا کیسا ہے تیرا کیسا ہے تیرا کیسا ہے ایسی سوچتا ہے تم مدھا ہے یا اپنا ہی سوچتے رہو کہ کیسے چلے گا بلکل میں ایسا ہی مت نہیں راشتر باد میں اگر آتا ہے تو اس سے بھائی منس سے کیسے ہوگا راشتر باد کا مطلب کیا ہے how you define it میں صرف کو پوچھنا ہوتا آپ پوچھا آپ نے راشتر باد کا how you define راشتر باد ہمارے یہاں دلید بھی راشتر بادی ہے مسلمان بھی راشتر بادی ہے ہندو بھی راشتر بادی ہے راشتر باد مطلب کیا ہے دیش کے پرتیج ان کو پیار ہے وہ راشتر باد ہے اگر وہ پیار ہم پرتید کرتے ہیں دکھاتے ہیں تو اس میں کون سی بری بات کیا ہے مطلب کوئی پیمانہ تو نہیں ہوتا راشتر باد کا نہیں نہیں ایسے کوئیسے تھوڑے راشتر باد مطلب کیا میں وہی کہتا ہوں راشتر باد مطلب کیا انہوں نے کچھ فلموں کا نام لیا کون سے؟ گدر کا نام لیا کارلا فائل کا نام لیا میں نے دیکھی نہیں ہے گدر تو دیکھی ہے میں نے گدر جس طرح کی فلم ہے تو وہ گدر اس طرح کی فلم ہے تو اس طرح کی ہوگی اب تم نے کون سی کون سی فلم ہے کی تو میں ایسے تھوڑی بتاؤں گا کہ تم نے یہ فلم کی تو اس میں یہ تھا اب میں جب کرتا ہوں تو یہ فلم ہے اس فلم میں ایسے اسی بات ہے اب یہ بھی ہے بات سچ کی آپ ایسے باتوں کا بتنگڑ بنا کے اگر کوئی پیسے کماتا ہے راشترباد کے نام پہ وہ بھی غلط ہے صحیح دکھاؤ جو بھی ہے ڈاکمنٹیشن ہے ڈاکمنٹیشن دکھاؤ آپ جب کہتے ہیں کہ یہ فلم کے ہے true story ستیغھٹنا ہے یہ تو ستیغھٹنا جب کہتے ہیں تو ہم آپ کو سوال پوچھ سکتے ہیں اس میں آپ لیبرٹی بہت کم لے سکتے ہیں سینیما ہے پانچ پرسنٹ چار پرسنٹ اپنے لیے میں سمجھ سکتا ہوں لیکن جب آپ ستیغھٹنا پر کہتے ہیں تو پورا تمہارا جو ہے وہ ویسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس میں پھر یہ کیسے دکھا ہے ہم سوال کر سکتے ہیں آپ کو لیکن فلم ہے تو فلم ہے ہم نے لیبرٹی لیا اب آپ نے پادمامتی کا کوئی دیکھے ہیں نا بنسالی کی فلم ہے تو ابھی کچھ باتوں پر مجھ میں تو دیریکٹ فون کر کے میں نے اس کو ڈاٹا تھا میں نے کہا یہ کیا ہے یا ماتلا اولیو اگرہ یہ باجرہوں کا کانا کیسے ہو سکتا ہے میں نے بولا تھا اب مجھے لگا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے اس کو لگا کہ ہونا چاہیے اس نے کیا لوگوں کو پسند بھی آیا اب لوگوں کو کیا پسند آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے یہ تو میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا مجھے کیا کہنا ہے میں کیا دکھا سکتا ہوں دکھانے کی کوشش کروں آپ کو جو اچھا لگے وہ دیکھو دو سوچ ہوتی ہیں یا تو آپ جو زمانے میں چل رہا ہے وہ فلم بنا کر لوگوں کو خوش کرو یا پھر آپ فلمیں ایسی بناو تاکہ آنے والی نئی پیری کو سمجھ میں آئے اچھی چیز اچھی فلم میننگفل فلم at the same time entertainment ان دو الگ الگ وچاردھاروں میں آپ کو اپنی وچاردھارا کونسی زیادہ دیکھو ایک سمپل سی بات ہے بچے چھوٹے بچوں کو دوا دیتی ہے تو اس کو تھوڑا سا کوٹنگ کرتے ہیں میٹا سا کچھ لگاتے ہیں ویسے ہی یہ فلموں کا بھی اسی طرح سے استعمال ہونا چاہیے مجھے ایسے لگتا ہے صرف اگر میں سے جیسے کہا میں نے کہا مطلب کھانے کی الگ الگ چیزیں ایک پیزا ہے ایک بھاکری ہے ایک روٹی ہے پروٹین ہے یہ ہے تو ہر فلم ایسے ایسی ہوتے کچھ پیزا کی طرح ہے جو کھاؤں مجھے کرو چلو اس کے بعد ساتھ کوکا جو اسے مطلب اگر کچھ برا ہوگا تو بھی آپ بکتو کچھ ہے تمہاری بھاکری اور بھاجی ہے کچھ ہے بچوں کے لئے ہم کس طرح کے کھانا کھلاتے ہیں تاکہ ان کا پنپنا جو ہے وہ اچھی طرح سے ہو تو ایسے ہی فلموں کا ہے کس طرح کا تم دکھاؤ گے اس کے ادھر تو ہم کو یہ کھانے والا جو دماغ ہے ہمارا جس طرح کی فلمیں دیکھیں گے ویسی طرح سے ہم سوچیں گے نانا مجھے دون پرشن ہے تمہارا ایک منجھے آپ کا جو سوشل ورک کا جو کام ہے اس کو اگر پولٹیکل پارٹی کا نام ملے یا سپورٹ ملے تو آپ کو لگتا ہے آپ سروادور پہنچ پاؤ گے یا تو آپ پولٹیکس کسی پارٹی سے جوڑے جوڑے ہو مطلب اگر پولٹیکل پارٹی سے آپ جوڑ جاؤ گے تو آپ کا جو سوشل ورک ہے وہ بہت میں پولٹیکل پارٹی سے کیوں جوڑیا ہو میرا کام میرے پاس ایک جو ہے نام فاؤنڈیشن تو وہ کرتے وقت سبھی پولٹیکل پارٹی جو راج کر رہے وہ جو اپوزیشن میں ہے وہ سامانی لوگ ہے وہ سبھی ساتھ میں ہیں تو ہم کو تو کوئی دکھتیں کسی پولٹیکل میں کسی پارٹی کا نہیں بن سکتا میں کانگریس کا یا بی جے پی کا یا شیف سینہ کا یا منسے کا یا کسی بھی کیونکہ میں اس قسم کی ہے نہیں مجھے جو غلط لگتا ہے میں غلط بول دیتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے وہ اچھا بول دیتا ہوں مجھے وہ تو سویدھا ہونی چاہیے نا اگر آپ کہیں کسی بھی پارٹی کو آپ نے اچھا کام کیا ہے تو میں کہوں گا بہت بہتر ہی نہیں ہے ہمارے جو پارٹی کا میں اگر کسی ہو کہیں گے نہیں وہ نہیں بولنا چاہے تو وہ کیسے چلے گا یار تو میں انسان کر کے مر جاؤں گا دب جاؤں گا سپریس ہو جاؤں گا تو اس لئے پارٹی میں کسی میں جا نہیں سکتا دوسرا یہ پوچھنا تو ابھی بائیوگرافی لکھنا اور بائیوگرافیکل فلمیں کرنا اس کا دور چل رہا ہے تو آپ اپنے لئے کوئی سوچیں نہیں نہیں میں بلکل نہیں میں اتنا بڑا نہیں کہ بائیوگرافی میری کوئی لکھیں میں لکھوں اور کوئی پڑے بہت سامانیاں ہوں اور سامانیاں مرنا چاہتا ہوں کسی پر بائیوگرافیکل فلم بنانا چاہیں گا کس کے اوپر یا کسی کردار یا کوئی وقتی جو آپ کو بہت پسند آتا ہے اس کا کردار تو آپ نبھانا چاہیں یا بنانا چاہیں تم بلکل کروں گا مجھے نہیں معلوم کوئی کوئی بنانا چاہتا ہے مجھے آپ نے کہا کہ آپ کو ماں بننا ہے ایسا کوئی اہتر ہوگا جو آپ بن سکتے ماں تو نہیں بن سکتے مجھے بابا مٹے ان کا کردار میں کرنا چاہوں گا ان کی جمنی لوگوں کے سامنے آنے شاہی ہیں بہت ہی کمال زندگی ہے ان کے اور ان کا جو وہی بات ہے کہ انہوں نے کیا کہا کسی کو معلوم نہیں ہے ہاں رہے یہاں ان کو تو بھارت رت میں ملنا چاہیے تھا لیکن اب ہمارے اہم کیا اب جب ہم کو پدمشری ملی تو ہم کو معلوم نہیں ہے وجہ کیا ہے ہم کو کیوں ملی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے ہم کو کیوں ملی تو یہ سوال آپ نہیں کرنا چاہیے عام لوگ ہے آپ پترکار ہے جنتہ ہے کہ نانا کو آپ نے پدمشری کس بات کے لیے دی یہ سوال اٹھانا چاہیے یا نانا ہے یا for that matter کوئی بھی کہ یہ پدمشری کی کوئی اپنی اجت ہے تو نانا جیسے آدمی کو آپ کیوں دیتے ہو کیا ہے انہوں نے کیا کہے بتاؤ تو جب بھی کسی کا نام آئے گا پدمشری ہے پدمو بھوشن بھی بھوشن بھارت رتنا ہے اس کی وجہ بتاوا ہی بھارت رتنا کم سے کم ہم جانتے ہیں ان کو اس انسان کو جانتے ہیں تو ہر ایک فیکلٹی ہے اس کے لیے ایک ہمارے دادا صاحب فال کے عبارڈ ہے ہمارے کلاکاروں کے لیے کھیل رتنا ہے ہمارے کھیل کے لیے بھارت رتنا وہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی نیوچھابر کر دی اور اس کے بدلے میں کچھ نہیں لیا وہ بھارت رتنا ہے اب دیکھ لو آپ آنے والے کچھ دنوں میں کیا کر رہے ہیں اس فلم کے بعد میں آپ کیا کر رہے ہیں میں جا کے ابھی میں جا رہا ہوں انیل شرما کے فلم بن رہا ہوں جنہوں نے غدر بنائی اور وہ فلم جو ہے اس کا نام ہے جرنی اور وہ فلم ہے بلکل باپ اور بچے ایک باپ جو ہے مطلب ڈیمینشیا میں ہے اور وہ اب دیکھ لو وہ الگ کرو میں نے کہا بھائی غدر کرنے کے بعد ایسی فلم کیوں کرنے جا رہا ہے اور اتنا سکسس ملنے کے بعد پھر بھی تو یہ بنانا چاہے گا تو کہتا ہے ہاں میں بنانا چاہوں گا یہ ہی کرنے ہی ہے نانا جی میں نے کہا چلو کرو جے جاکی نہیں ہے جاکی نہیں ہے نہیں شروع ہو جائے گیا نانا جی آپ OTT بھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے دیبیو کر رہے ہیں OTT کی نہیں نہیں وہ OTT کیا کہا دیبیو کیا ہوتا ہے یار کام کر رہے گا دیبیو تو آپ کے لئے ہے دیبیو کیا ہے اور لازم ایک کنفیشن کے بارے میں اگر آپ بتائیں گے کنفیشن کے سرکی کے فیل میں اگر آپ بتا سکیں گے کنفیشن وہی وہ جو ایک true story ہے جو کارلا میں ہوئی تھی 60's میں ایک فادر was accused مولیستing a girl and killing her and then he was finally convicted a death sentence but he was aware of it that who did it کون کنفیشن کیا تھا اس لڑکنے but he refused to tell he said no krishnan sacrament کے حساب سے میں وہ نہیں کر سکتا so so he said i am willing to accept whatever you say پھر وہ پھر وہ پھر چرچ اس کی طرف سے لڑا he was reluctant he said no so چرچ نے وہ کیس لڑا اور وہ he was acquitted but by then he lost interest in he said why why i was accused i was doing i was not doing anything wrong so he was totally a disillusion but still he was compelled to go to کنیا کماری نے he lingered there for 25 years and after that he came back and then that lady whose husband killed that girl she came and that story revealed in that pattern which he said that this is what my husband did and he said it's okay god bless him he's a thoroughly typical بہت اچھی کہانی اور انت مہادیون نے بہت اچھا ڈیریک کیا ہے انت is a good ڈیریکٹر nice sensible نام آپ کی کرتے ہیں پی ایم موڈی سے ملکات ہوئی ہے اور ان کا کامکاز کیسا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے ان کا کامکاز بہت ہی اچھا لگتا ہے جب وہ مکہ منتری تھے تب میں عمد آباد میں ان سے ملا تھا کافی دیر تک ہمیں ایک سریج پہ بیٹھے تھے کافی دیر تک باتیں ہوئی ہیں اب تو خیر وہ اتنے بیزی ہے اور میں بڑے جو لوگ ہیں ان کو دور سے دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے نزدیک جاؤ تو تکلیف ہوتی مجھے حال میں میں گیا تھا وہ نام فانڈیشن کے کام کے لیے عمیس شاہ جی کے پاس تو پردے سے جو اگر کوئی فنڈ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو انہوں نے فائل ہاتھ میں تھما دی وہ بھلایا کسی کو بھئی یہ شام تک ہونا چاہیے اور شام تک ہو گیا تو مجھے کوئی یہاں کسی سے مجھے کبھی دککت نہیں آئی کوئی پولیٹیشن سے اب پولیٹکس یہ سبجیک پہ ایک دن بلکل سویستر بات کریں گے کہیں بھی جہاں بھی